تو مزا ہے سار گئی میں رات ہوئے الحمدللہ جی کیمپنگ کا مزا آگیا ہے جو ہم نے نوڈلز اور چائے بنائی ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملت اللہ کی رحمت کرم فضل و شکر کے ساتھ آج کا ولاگ کرتے ہیں جی شروع اپنے اس ہوتل سے ہم نے کر لیا ہے چیک آؤٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم گاڑی کو میں نے سٹارٹ کر دیا ہے پرسو شام کی ادھر کھڑی ہے اور یہاں پر تمپریچر رات تو کافی لو ہو جاتا ہے تو کھڑی گاڑی کو آن رہنے دیں گے تاکہ اس کا انجن جو ہے نا وہ گرم ہو جائے شکران میں ہم نے دو راتیں گزاری ہیں پرسو شام کو ہم آئے تھے اور کل کا پورا دن گزارا ہے اور آج ہم صبح صبح یہاں سے نکلنے لگے ہیں صبح صبح بھی نہیں ہے سواگ 11 سے اوبر ٹائم ہو رہا ہے تو اس وقت ہم نکلنے لگے ہیں ادھر اپنی گاڑی جو ہے وہ گرم ہو رہی ہے اسے میں نے گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے نارمل ہی ہم ایسا کرتے نہیں ہیں لیکن میں نے سوچا کہ یا تھنڈ میں کھڑی تھی تو تھوڑا انجن گرم ہو جانا چاہیے جب شکران میں دھوپ نکلاتی ہے نا پھر اتنی کوئی سردی رہتی نہیں ہے تو آج ہم جا رہے ہیں کگان شکران سے اتریں گے نیچے اور کگان کے لیے نکلیں گے نران جانے کی کوشش کریں گے پتہ نہیں نران اوپن ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ تو نران جائیں گے تو پتہ چلے گا اگر اوپن نہ ہوا تو ٹورس پولیس جو ہے وہ راستے میں کھڑی ہوگی اور وہ بول دیں گے کہ آگے نہیں جا سکتے واپس چلے جائیں کگان تک تو راستہ جو ہے وہ اوپن ہوگا ابھی آگے نران تک اوپن ہے کہ نہیں وہ جائیں گے تو پتہ چلے گا تو آج ہم نران کی طرف جا رہی ہیں اس طرف ہمیں زیادہ برق دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ انشاءاللہ تو مزا آنے والا ہے الحمدللہ جی اپنا سفر خیر و افیہ سے جاری ہے اور واپسی پہ نا ٹوٹلی اترائی ہے ادھر سے لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے ابھی نیوی بہت ٹائم پہلے کی ہوئی ہے تو ابھی بھائی جو ہیں نا وہ دیوار کھڑی کر رہے ہیں تاکہ فیوچر میں لینڈ سلائڈنگ ہو بھی نا تو تھوڑی بچت ہو جائے یہ جو پتھر آپ پڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں نا یہ بھائی لگا رہے ہیں وہ سامنے مستری لگے ہوئے ہیں بہت مشکل کام ہے یہ بھائی لگے ہوئے ہیں یہ پوری دیوار انہوں نے کھڑی کرنی ہے کافی اوپر تک الحمدللہ جی ہم کی وئی پہنچ چکے ہیں اگر ہم یہاں سے رائٹ ہوتے ہیں تو ہم ناران کگان کی طرف نکل جائیں گے اور اگر سیدھا جاتے ہیں نا تو پھر بھائی صاحب واپس بالا کورٹ اسلام آباد یعنی گھر کی طرف کو یہ راستہ جاتا ہے ادھر کو محبت کے لئے الحمدللہ جی لنچ کرنے کے لئے ہم رکے ہیں کیونکہ بریک پاسٹ کا ٹائم تو نکل گیا یہ روڈ سائیڈ پہ بھائی جان کا ریسٹورنڈا کیا نام آپ کا بھائی جان کارتا جے کام چھتی 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 چھے یہ ہمارے لئے آملیٹ بھائی نے تیار کرنا تھا تو وہ گر گیا نہیں چھینڈا چلو کوئی نہیں لچے دار پراتھے جو ہیں بھائی ابھی تیار کر رہے ہیں ہمارے لئے ہم نے بولا ہے کہ آئل جو ہے نا وہ جتنا ہو سکے کم رکھنا ہے ماشاءاللہ جی دودھ پتی بنائی ہے چھا گئے استاج چھا گئے ماشاءاللہ جی اپنا کھانا آ گیا ماشاءاللہ سبحاناللہ چیک پوائنٹ ابھی آ چکا ہے تو یہاں پہ نا وہ پوچھتاچ کرتے ہیں اور آپ کا ایڈی کارٹ چیک کرتے ہیں اگر ضرورت پیش آئے تو السلام علیکم کیسے ہیں بھائی جان ٹھیک ہے ہم سیالکوٹ سے آ رہے ہیں ناڑان کھلا آگے کھلا ہے خوشکار دیتا ہے تو ہی تے اور ناڑان کھلا آجے یہ سامنے ایک پٹرول پم پایا ہے تو یہاں سے پٹرول ڈلوا لیتے ہیں آدھی ٹنکی سے تھوڑا سا کم ہے تھیل لیکن آگے پٹرول پم ملے گا نہیں ملے گا پتہ نہیں تو اس لیے بہتر ہے کہ یہاں سے پٹرول ڈلوا لیتے ہیں یہاں پہ نا دو سو بہتر اشاریہ سکسٹی سکس روپے ریٹ ہے تو ابھی ٹنکی جو ہے نا فل کرواتے ہیں گاڑی در لگا دی ہے تیل دلوا لیتے ہیں کیسے ہیں بھائی جان ٹھیک ہے اور سارے معاملہ سیٹ کان سے آپ میں یہی سے ہوں آپ کے سکر پرول دیتے ہیں اب میرے سبسکرائبر ہے تھانکیو سو مائچ تھانکیو سو مائچ تھانکیو سو مائچ پینتیس لیٹر سے اوپر تیل جا چکا ہے اور بھائی جو ہے نا ابھی مینوالی پر سوڑ ڈال رہے ہیں تھانکیو بھائی جان بھائی جان بہت شکریہ الحمدللہ جی ہم پہنچ چکے ہیں کرگان میں ادھر رہا جی اپنا بلیک پینثر اور اس طرف رہا جی روم تو یہ روم جو ہے نا ہمیں دو ہزار روپے میں ملا ہے گرم پانی جو ہے وہ بالٹی میں ملے گا جب ہم چاہیں گے اور دوسرا پوری رات یہ ہیٹر ہمیں دیں گے ایسا انہوں نے بولا ہے اپنے سبسکرائبر تھے آخر کار ایک سال بعد دوبارہ اسی ریسٹورنٹ پہ مزیدار چاوال کھانے کو مل رہے ہیں یہاں شوگران میں تھے ہم وہاں پہ دو ڈرائی چاوالی ہمیں ملے ہیں ڈرائی یہاں پہ چکن کا تھوڑا سا اوپر سرور بر ساتھ چنے اوپر سیلڈ بھائی ابھی اس وقت موجود ہیں جی ہم کاغان میں رات ہم نے گزاری ہے کاغان میں یہ پیچھے پوٹل تھا جس میں ہم نے رات گزاری ابھی ہمارا پلان ہے کہ ہم ناران کی طرف نکلیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ناران بند ہے لیکن کل جو پولس والے بھائی تھے انہیں کہا تھا کہ ناران اوپن ہے جو بھی ہوتا ہے دیکھتے ہیں اور آج ہمارا پلان ہے کیمپنگ کرنے کا ابھی پتہ نہیں کیمپ لگا کے رات گزارتے ہیں یا صرف کچھ گھنٹے گزارتے ہیں وہ دیکھنا پڑے گا تیمپریچر کے لحاظ سے کہ یہاں پہ سردی بہت زیادہ ہے ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں وہ کیمپ لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں تھوڑی دیر میں وہ آ جاتے ہیں اور پھر یہاں سے چائے کا سمان اٹھائیں گے کچھ کھانے پینے کی چیزیں اٹھائیں گے اور آگے کو نکلیں گے اور جہاں بہت زیادہ برف ہمیں ملے گی وہاں پہ اپنا کیمپ لگائیں گے چائے وغیرہ بنائیں گے انجوائے کریں گے یہ جی رات کو ہمارا ہیٹر تھا اس نے کافی مدد کی ہماری ہمارا روم گھرم کرنے میں ابھی یہ جو اوپر والا حصہ نا یہ اتار کے نا یہ چلحہ اوپر لگانا ہے اور اس میں گیس بروانی ہے پھر اس پہ ہم چائے بنائیں گے بھائی جان دو کلو کریں دو کلو دو کلو ہاں ہاں کلو والا ہے ہاں تو کلو کر لیں پھر ساڑھے تین سو روپے کی کلو گیس ہے بھائی جان نے جی پین لے لیا ہے اس میں بنائیں گے ہم چائے اور ساتھ ہم نے ڈیسپوزیبل کب بھی لے لیے ہیں ماشاءاللہ ادھر بھائی جان ہے مختلف کنٹریز کی کرنسیز لگائی ہوئی ہیں پاکستان کے جو پرانے پرانے نوٹ ہیں یہ انیس سو اکتر کا نوٹ ہے اور یہ دیکھیں انڈین کرنسی بھی ادھر لگی ہوئی ہے ایران کی ہے یو ایس ڈالر ہے سعودی ریال ہے انڈیا کی کرنسی گاں سے آئی یہ براٹ کوئلی آئے دو یہ ایران کی کنٹر یہ ادھر نوڈلز بھی ہیں یہ بھی لے لیتے ہیں یہ مختلف اقسام کے بسکٹس بھی لے لیے ہیں الحمدللہ جی کگان سے ہم نکل چکے ہیں ناران کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ناران اوپن ہے کہ نہیں یہ سرپرائزی ہوگا اگر اوپن ہو گیا ہمارے لیے تو مزہ آ جائے گا تو تین بندے تو ہم ہیں ہی ہیں میں بھائی مکرم بھائی سیکلین اور چوتھے بندے بھی ہیں ہمارے ساتھ بھائی جان اپنا نام بتائیں شکیل شکیل بھائی شکیل بھائی اپنے سبسکرائبر ہیں ان کے ہوتل میں ہی ہم ٹھہڑے ہوئے تھے السلام علیکم کیسے ہیں بھائی جان ٹھیک ہے اور سالیم آم اللہ صحیح اوپن نہیں آگے اوپن تھا ہی ہے ہم میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں ہم نے نا تھوڑی سی بھر والی جگہ پہ جانا ہے آپ کو چھوڑتے ہیں مسئلہ نہیں یہ لیکن آپ لوگ کو خود احتیاط کریں گے ہم انشاءاللہ انشاءاللہ مشکل ہوگا وہاں نہیں جانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تینکیو بہت شکریہ یہاں سے نا راستہ بند ہے تو بھائی کہتے ہیں کہ آگے کورا جمع ہوا روڑ پہ آپ کو چھوڑ دیں گے لیکن آپ نے احتیاط کرنی ہے جہاں پہ آپ کو لگے نہ مشکل ہے اس سے آگے نہیں جانا تو اب یہ سامنے رسی گھان دی ہوئی ہے ہٹا دی ہے شکریہ یہ دیکھیں جی روڑ پہ کتنی زیادہ برف ہے اس برف کی وجہ سے بھائی کہہ رہے تھے کہ آگے احتیاط سے ذرا یہ جی یہاں سے سڑک بند کر دی گئی ہے وہ سامنے رہا بلیک پینثر ہم نے ادھر اپنے بلیک پینثر کو کھڑا کر دیا ہے پیدل ہم تھوڑا آگے تک جا سکتے ہیں لیکن گاڑی کو آگے نہیں لے کے جا سکتے اچھا کیا ہوا ہے ٹوریس پولیس نے اور جو یہاں کی ویسے پولیس ہاں نے اچھا کیا ہوا ہے کہ راستہ بند کر دیا ہوا ہے کیونکہ سڑک پہ برف بہت جمع ہوئی ہے اور مدلہ ہم چل رہے ہیں نا پیدل تو ہمارے پاؤں اپنے سلپ کر رہے ہیں اور یہ ٹوٹل برف جمع ہوئی ہے سڑک پہ اور یہ کافی خطرناک ہوتی ہے جیسے جیسے آگے جائیں گی نا برف بڑھتی جائے گی اور یہاں سے ناران جو ہے نا تقریباً تقریباً دس کلومیٹر ہے ابھی جی اپنے بلیک پینثر سے سامان نکالنے کا ٹائم ہو چکا ہے بھائی کیمپ لے کے آئے تھے یہ صرف نا جیسے مچھہ دانی ہوتی ہے نا سیم ویسے ہی ہے اس میں وہ جو کیا کہتے ہیں رضائی وغیرہ جو ہوتی ہے وہ کچھ سے نہیں ہے صرف یہ کیمپ ہے ہوا سے بچائے گا ہمیں اس کا یہ کام ہے اور کوئی کام نہیں ہے اس کا اور باقی سامان جو ہے ادھر رکھا ہوا سلنڈر وغیرہ یہ چھوٹا سامینی سلنڈر ہمارا اور اس کے لئے ان بھائی شاپر وغیرہ سب پکڑ لیں سب کچھ مچس ہیں آپ کے پاس یا لیٹر آجائیں آجائیں جوانو آجائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویلکم ویلکم آجائیں ماشاءاللہ یہ برف جو ہے نا بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے الحمدللہ جی ہم لوکیشن پہ پہنچکے ہیں جگہ ہم نے دیکھ لی ہے اب اس جگہ پہنا اپنا خیمہ جو ہے کم جو ہے وہ لگاتے ہیں یہاں پہنا خیمہ لگا کے رات رہنا بہت مشکل ہے پہلی بات تو پلس رہنے نہیں دے گی اور اگر آپ رہ بھی لوگ ہیں تو بہت مشکل ہے تو ٹھنڈ دوسرا ادھر جنگلی جانور رات کو نہ اوپر سے نیچے آ جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خیمہ جو ہے نا اپنا گزار رہی ہے مطلب اتنا ہائی لاوال کانیا جس بائی سے ہم نے لیا نا پتہ نہیں انہوں نے کب کب بند کر کے سے رکھا ہوا تھا پہلے تو بڑی مشکل سے زپ اس کی اوپن ہوئی ہے ہم سے اور ابھی تیڑا میرا کر کے نا ہم نے خیمہ لگا دیا یہ ہوا سے بچنے کے لیے کیونکہ یہاں پہ ہوا بہت تھنڈی چلتی ہے الحمدللہ جی یہ اپنا سارا سمان ہے سب سے پہلے ہم نوڈلز بنائیں گے یہ جی سمان رکھا اندر گلوز کا فائدہ بھی ہے وہ تھوڑا سا نقصان بھی ہے چھوٹی موٹی چیز جو ہے نا اس سے ہوتی نہیں ہے گلوز پہنے ہوں ابھی جی اس کے اندر پانی بنیں گے دریا سے بہت سپیڈ میں دریا بہ رہا ہے اور دریا کا پانی جو ہے نا کیا بتاؤں کہ کتنا تھنڈا ہوگا برف بھی ہم لے سکتے ہیں لیکن ابھی برف کم پڑی ہوئی ہے تو اس لئے ہم دریا کا پانی لیں گے بہتہ پانی جو بھی ہے نا وہ صاف ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نوڈلز بنانی ہے نا تو نوڈلز کے لئے پانی لے لیا ہے نیچرل اصلی منرل وارٹر یہ برف پگل پگل کے آ رہی ہے اور یہ اتنا تھنڈا پانی ہے نا اللہ اکبر پتھروں کے اوپر سے چڑنا بھی تھوڑا مشکل ہے کیونکہ کافی سلپری کام ہو گیا ہوئے الحمدللہ اللہ اکبر تو ابھی چلتے ہیں خیمے کے پاس اور چل کے نوڈلز بناتے ہیں آجائیں اپنے خیمے کے پاس پہن چکے ہیں ابھی جلدی جلدی بس اپنا پانی گرم ہو جائے پھر مزے دار نوڈلز ہمیں کھانے کو ملیں گی مزہ آئے گا الحمدللہ جی شیف زین العبدین تو ابھی زین العبدین صاحب آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ پانی میں ببلز آ چکے ہیں کیمروز فوکس کریں یہ جی ببلز آ چکے ہیں بھائی مکرم نوڈلز ڈال دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے 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 بھائی جن ڈالیں ہوئے 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 ماشاءاللہ ہمارے پاس نہ سٹیل کا چمچ نہیں ہے اب یہ دیکھیں یہ یہ جو گاڑ چل رہا ہی در بھائی مکرم دوسرا چمچ چل جائے گا نا چل جائے گا ہو تو یہ لینا اسی میں سے تو ہم نے نوڈل نکال لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ڈال دیں گے مسالہ اور کوئی بھی کچھرا جو ہے ایسے پھینک نہیں دینا سب ہم سنبھال کے رکھ رہے ہیں ہم واپسی پہ ساتھ لے کے جائیں گے اور ڈچپین میں ڈالیں گے جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی نا تھوڑا زیادہ ہو گیا ہوگا مجھ سے مزا آئے گا لیکن کوئی نہیں مزا آئے گا تیریاں کھیڑنا نوڈل تیریاں کھیڑنا ماشاءاللہ آئے 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 اس لئے چیڑیاں اڈلیں جتنا اسے نہیں اڈنا ہے کیونکہ بعد میں یہ قید ہونے والی ہے چیڑیاں نہیں چڑا الحمدللہ جی ہماری نوڈلز جو ریڈی ہو چکی ہیں ابھی ان کو اتار لیتے ہیں نیچے واو دیکھیں ماشاءاللہ ہوئے 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 چار مندوں کے لئے نوڈلز ہیں پانی تھوڑا زیادہ ہے لیکن کوئی غال نہیں ہے کھا پی جانا ہے انہیں چھڑ دے باس اوپا بچے یہ کیا ہو گیا ہے سکلین بھائی کیا کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں بھائی ماشاءاللہ کیسی ہیں سواد آیا ماشاءاللہ جی شکیل بھائی بھی نوڈلز کھانا شروع ہو چکے ہیں ماشاءاللہ ادھر ہم نے نہ سلنڈر کو بننی کیا آنے تاکہ نہ ہیٹ تھوڑی ملتی رہے ٹھنڈ بہت ہے سکلین بھائی اتنی نوڈلز کھاتے نہیں ہیں لیکن سکلین بھائی کیسی بنی ہے زبردست مزہ چاہ سواگی ہے بھائی شو سیم یہ ہی نے اگزاگ لیکن نوڈوڑی ہے نوڈوڑی ہے ککنگ کی ہے نوڈلز بنائی ہیں ادھر رہا اپنا کیمپ کیمپ کافی مدد کر رہا ہے ہوا روکنے میں اور پیچھے دریائے کنہار بہ رہا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ جی مزے مزے کے نوڈلز بنا کے کھالیے ہیں ابھی باری ہے چائے کی ایک کپ چائے آئے 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 اپنے اس پین کو ساف کر لیں گے برف کی مدد سے برف ڈالیں گے اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم مکرم بتائیے کرتا در کافی ہے ساری کپ بہتر پڑے زیادہ تیز نہ ہو چینی مازا سارا کیرکرہ ہو جاتا ہے نوڈالنا ساتھ کم بھی ہوگی چینی تو چل جائے گا نظام بسم اللہ الرحمن الرحیم مکرم بھائی ڈالیں چاہیے واو ماشاءاللہ کیمپنگ جب کر رہے ہوتے ہیں تو اوزار پورے نہیں ہوتے تو پھر ساڑ گئی میں رات ہوئے ساڑ گئتا ہی جو ہے ہی پہڑ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے 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 تھوڑی تھوڑی شکیل بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم مزا ہے؟ الحمدللہ شکیل بھائی چاہ ساگی چاہ ساگی پروگرام تو نہیں بڑا؟ نہیں نہیں پروگرام کے بڑا پروگرام ابھی جائے رہی ہے آئیش زادے لگے نا پارٹی تو ابھی شکریہ مزا آرہ الحمدللہ چاہے جو ہیں بڑی زبردست بنی ہیں چاہے بچے گئی ہیں واپس ہم نے چلہے پر چاہ دیا ہے تاکہ مزید چاہے پک جائے اور ہمارے پاس بسکٹ بھی ہیں ساتھ ساتھ بسکٹ کھاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں الحمدللہ جی کیمپنگ کا مزا آگیا ہے جو ہم نے نوڈلز اور چائے بنائی ہے آئے 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 ماشااللہ اور اتنی خوبصورت جگہ پہ اور بھائی جو ہیں یہ یہاں پہ ڈیوٹی پہ ہیں ہم کو دیکھیں بھائی آگئے کہ پتہ نہیں جوان کب سے لگے ہوئے ہیں خیر ہو تو بھائی کو بھی چائے پیلائی ہے بسکٹ دیئے ہیں اور ادھر اپنے جوان ابھی چائے پی رہے ہیں ماشااللہ یہ جی جتنا بھی کچھرا ہے سکلین بھائی نے سمیٹنا شروع کر دیا ہے ماشااللہ جوان جو ہیں ماشااللہ کیمپ کو کلوز کر رہے ہیں ہمیں آتا نہیں ہے کیمپ کو کلوز کرنا لیکن جوان لگے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کامیاب ہو گئے ہیں تقریبا ہاں جی جوانو مزا ہے الحفظ اللہ پین مین پین مین بلیک پین تھر پہ بیٹھتے ہیں اور واپس نکل رہے ہیں یہ جی بارٹر لائن ہے ان دنوں اس کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے جب سیزن ہوگا جون جلائی اپرل میں یہ اوپن ہو جائے گا راسہ سارا بڑا پھڑ جائے گی یہاں پہ ایک شاپ ہے جہاں پسے نہ چاہے وغیرہ اور ہلکا پھلکا کھانا جو ہے مل جاتا ہے الحمدللہ جی اس خوبصورت جگہ سے جانے کا ٹائم آ چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں پاؤن سلپ پہ رہے ہیں بھائی صاحب اگر تھوڑا سا گمارکی سریڈنگ آپ کو 360 دکھاؤں نا یہ دیکھیں برف ہی برف 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 وائٹی وائٹ آپ کو ہر چیز نظر آئے گی یہ کچھلا گیا جی دسٹ بین میں الحمدللہ جی شکیل بھائی کو ڈراب کر دیا ہے کگان میں ابھی ہم نکل رہے ہیں بالا کوٹ کی طرف آج رات ہم ہم بارا کوٹ میں گزاریں گے یعنی واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے الحمدللہ آپ لوگ گیس کریں ہم کہاں ہوں گے اس وقت ہم بھائی صاحب اس وقت مجود ہیں سیال کوٹ میں رات کے دو بج کے سترہ منٹ ہو رہے ہیں دو بج کے سترہ منٹ یہ کشمیری چائے پینے کے لیے ہم رکے ہیں سیال کوٹ سے یہ بڑی زبردست ملتی ہے چائے وجہ کیا بنی ہے یا اتنی جلدی وہ وجہ ہے ایک بھائی ہیں ہمارے وہ شادی شد ہیں تو اداس ہو گئے ہوئے تھے وہ ان کی بات اسے لگ رہا تھا کہ واپس جانا چاہیے تو میں تو ان کے ساتھ کافی ٹریول کرتا رہتا ہوں نا تو میں سمجھ گیا میں نے کہا ٹھیک ہے لڑکے نے پھر ٹوٹل ٹوٹل وہ نران کے پاس سے لے گئی یہاں تک گاڑی چلائی ہے چھے سو کلومیٹر رات کے ساڑھے تین ہونے لگے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بھی خیر سے جائیں اللہ حافظ کچھ دن پہلے اسی ٹائم ہامنا ٹرپ کے لیے نکلے تھے اور اسی ٹائم ہم واپس آئے ہیں اپنا بلیک پینثر جو ہے میں نے اس والے گھر کے باہر ہی رات کو کھڑا کر دیا تھا تو ابھی نہ اسے دلوانے کے لیے جا رہا ہوں آپ اس کی حالت دیکھی سکتے ہیں کہ کتنی گندی حالت ہو گئی ہوئی ہے کس نے واش روم کر دیا ہوئے ہیں یہ بچے بتا رہے تھے کہ ڈوگی نے واش روم کر دیا ہوئے یہ دیکھیں واقعی میں یہ کیا ہوئے الحمدللہ جی سروہ سٹیشن پہ آ چکے ہیں بلیک پینثر کو سولی پہ چڑھا دیا ہے ہم اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور بھائی جو ہیں باہر سے گاڑی دو رہے ہیں پہلے بھائی صاحب ہم نے گاڑی کھڑی کی ہم باہر نکل گئے اور باہر چل رہی تھی ہوا اور میں جیکٹ پہن کے نہیں آیا ہوا تو بھائی صاحب بہت ہنڈ رہی تھی الحمدللہ جی اپنا بلیک پینثر دھل گیا ہے اور واپس گھر لا کے کھڑا کر دیا ہے تو اپنی بیچلر ٹریپ جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے اتنی لمبی نہیں تھی لیکن انجوائے ہم نے بڑا کیا مزہ آ گیا تو خیر آج کا ولاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں ضرور لابدین کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا کیا رکھیے گا دعاوں ہی یاد رکھیے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ